فرینٹین سیونٹی سے نائنٹین ایٹی کا دور وہ دور تھا جب جاپان تیزی کے ساتھ ترقی گراہ پر غامتن تھا لیکن وہیں دوسری طرف جاپان کا ایک بڑا حصہ ڈر اور خوف کے سائے میں اپنی زندگیاں گزارنے پر مجبور تھا ڈر وہ بھی ایک ایسی چیز کا جس کے بارے میں صحیح طریقے سے معلوم بھی نہیں کہ وہ موجود ہے بھی کہ نہیں انہیں ڈر ایک ایسی چیز کا تھا جو کہ دکھنے میں تو نہاید ہی خوبصورت تھی لیکن اس کی ہاتھوں ملی موت اتنی ہی زیادہ خوفناک تھی انہیں ایک ایسی چوڑیل کا ڈر تھا جو کہ جاپان کی گلیوں میں اپنے ایک ہی سوال کا جواب جاننے کے لیے بٹک رہی تھی جاپان کے لوگ اس چوڑیل کا نام سن کر ہی خوف کے مارے لڑزا اٹھتے تھے اس خوبصورت پلاہ کا نام کچی ساکے اونا تھا کچی ساکے اونا جاپان کی گلیوں میں گھومتے ہوئے زیادہ تر بچوں کو ہی اپنا شگار بناتی تھی اس نے اپنے چہرے پر سرجکل ماس پہنا ہوتا تھا اور یہ ان بچوں کے پاس آ کر پوچھتی کیا وہ انہیں خوبصورت لگ رہی ہے جو کہ ایک معمولی سا سوال ہی لگتا ہے جس کا جواب کوئی بھی اپنے آسانی دے سکتا ہے لیکن آپ کو پتاتے چلیں کہ اس سوال کا جواب سب سے مشکل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس سوال کا کوئی بھی جواب نہیں جب کوئی اونا سے اس کے اس سوال کے جواب میں نہیں کہتا تو یہ اسی وقت اس انسان کو اپنی کینچی سے مار دیتی تھی اور جب کوئی کہتا کہ ہاں تم خوبصورت ہو تو وہ اپنا سرجکل ماس پتار کر اپنا بہت خوفناک چہرہ دکھا دیتی تھی اس کا چہرہ نہائید زخمی اور دو حصوں میں بٹا ہوا ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کے چہرے کو دونوں طرف سے کارٹ کر رکھ دیا ہو اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سے اپنا یہی سوال دوراتی تھی کہ کیا میں ابھی بھی خوبصورت دکھائے دے رہی ہوں اور اگر اس کا خوفناک چہرہ دیکھنے کے بعد کوئی نہ کرتا تو یہ اسے مار دیتی تھی اور اگر کوئی خوف کے مارے ہاں کہتا تو یہ اپنے ہاتھ میں موجود کینچی سے اس کا موں بھی اپنی طرح دو حصوں میں کاٹ دیتی تھی جس کے بعد انسان کی موت پکی ہو فریننس سیونٹی کی تہائی میں جپان مکمل طور پر اس خوبصورت بلا کی چپیٹ میں آ چکا تھا لوگ اس قدر خوف زدہ ہو گئے تھے کہ یہ اپنے بچوں کو گھر سے ہی نہیں نکال دیتے یہ خوف اس قدر بڑھ گیا کہ جپان کی حکومت کو اس مسئلے کال کرنے کے لیے سکولوں کو پولیس پروٹیکشن تک دینی پڑی تاکہ بچے بغیر کسی خوف کے سکول آ جا سکیں کچی سا کے شکار ہوئے بچوں اور دوسرے چند بڑے لوگوں کی خبروں سے جپان کے اخبار ہمیشہ بھرے ہی رہتے تھے کئی لوگوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہوں نے کچی سا کے اونا نامی اس بلا کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے حکومت کی طرف سے دی گئی پروٹیکشن کے باوجود بھی کچی سا کے اونا لوگوں کو اپنا شکار بنانے میں کامیاب ہو جاتی تھی لیکن یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر یہ ایسا کیوں کرتی تھی اور کچی سا کے اونا نامی یہ بلا آئی کہاں سے اس کی کہانی کا آغاز آج سے کموں پیش بارہ سو سال پہلے ہوا جپان کے چھوٹے سے شہر میں ایک بہت خوبصورت عورت اپنے خواند کے ساتھ رہا کرتی تھی اس کا خواند ایک سمورائے تھا اس لیے ایک دفعہ کسی جنگ کے موقع پر اسے اپنے گھر سے جانا پڑا جنگ ختم ہونے پر اس کا خواند گھر واپس آیا تو اس نے اپنی خوبصورت بیوی کو کسی گیر مرد کے ساتھ پر رہنا حالت میں اس کے بستر پر پایا یہ دیکھ کر سمورائے کا بہت زیادہ گسا آیا اس نے اپنی تلوار سے اس عورت کے مو پر ضرب لگائی جس سے اس کا مو بری طرح سے کٹ گیا اس کے بعد اس کے خواند نے اس سے کہا کہ اب تمہیں خوبصورت کون سمجھ اتنا کہہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلا گیا اس کی تلوار نے اس کی بیوی کے چہرے پر ایک نہاید خوفناک مسکراہت جیسا زخم بنا دیا تھا اس کی بیوی نے جب اپنا یہ چہرہ شیشے میں دیکھا تو یہ اپنا خوفناک چہرہ پر داشت نہ کر سکی جس کی وجہ سے اس نے گھر میں موجود کینچی سے خودکشی کر لی اس کے مرنے کے بعد سبی کو یہ لگا کہ یہ کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے لیکن بارہ سو سال بعد یہ عورت موت سے دوبارہ جا گئی جسے لوگوں نے کچی ساکیونہ کا نام دیا چپان کے لوگوں کا ماننا ہے کہ کچی ساکیونہ آج بھی چپان کی گلیوں میں اپنے شکار کی تلاش میں گھوم رہی ہے گھوم رہی پرینڈز نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں جن بوتوں چڑے لوں ٹائنوں کے بارے میں سنا ہی ہوگا کیونکہ وقتن فوقتن اس دنیا میں انہوں نے اپنے ہونے کا ثبوت دیا ہی ہے اور دنیا ان کی کہانیوں اور واقعات سے پری پڑی ہے اس لیے ہم ان کی موجود کی کو جھٹلا نہیں سکتے آپ لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہیں نیچے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیں لازمی بتائیں پرینڈز اندھانے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن مل سکے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ تا حافظ